میاچنو سے تعلق رکھنے والے قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے 2015 سے جیولن تھرو مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا قومی سطح پر مختلف ٹورنمنٹ جیتنے کے بعد ارشد ندیم 2016 میں پہلی بار عالمی سطح پر ایکشن میں آئے فروری 2016 کی ساؤت ایشن گیمز میں 78.33 میٹر کی تھرو لگا کر برانز میڈل اپنے نام کیا جون 2016 میں سترویں ایشین جونئر ایتھلیٹکس چیمپینشپ میں کانسی کا تمگا جیتا ایک سال بعد مئی 2017 میں قومی ایتھلیٹ نے تیسری مرتبہ برانز میڈل جیتا اسلامیک سولیڈیریٹی گیمز میں 76.33 میٹر کی تھرو لگائی اپریل 2018 کی کامن ویلتھ گیمز میں ارشد ندیم نے 80.45 میٹر کی تھرو لگا کر اپنا انفرادی ریکارڈ بہتر کیا اور مجموعی طور پر آٹھویں نمبر پر رہے قومی ایتھلیٹ نے اسی سال اگست میں ایشین گیمز کا رخ کیا جہاں وہ اپنے کریئر کا چوتھا برانز میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے یہاں ارشد ندیم نے 80.75 میٹر کی تھرو پھینکی اور نیشنل ریکارڈ بھی بنایا 2019 میں پہلی دفعہ ارشد ندیم کو ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپینشپ میں شرکت کا موقع ملا جہاں وہ 81.52 میٹر کی تھرو لگا کر ایونٹ میں سولوے نمبر پر رہے لیکن ان کی اس کوشش نے نیا قومی ریکارڈ بنا دیا دسمبر 2019 میں 13 سال ایشین گیمز میں ارشد ندیم نے پہلی مرتبہ گول میڈل جیتنے کا عزاز حاصل کیا ارشد ندیم نے 86.29 میٹر کی تھرو لگا کر اپنا ہی نیشنل ریکارڈ بریک کیا ارشد ندیم کو 2021 میں پہلی مرتبہ اولمپکس کھیلنے کا عزاز حاصل ہوا چار اگست 2021 کو ٹوکیو اولمپکس میں پہلے پاکستانی اثلیت بنے جس نے ٹریک اینڈ فیلڈ کے فائنل تک رسائی حاصل کی ارشد ندیم ٹوکیو اولمپکس میں 84.62 میٹر تھرو لگا کر عالمی مقابلوں میں پانچویں نمبر پر رہے چند روز بعد اسلامیک سولیڈیریٹی گیمز 2021 میں ارشد ندیم نے 88.55 میٹر کی تھرو لگا کر نیا گیمز اور نیشنل ریکارڈ بنایا اور گولڈ میڈل بھی جیتا جولائی 2022 میں ارشد ندیم نے دوسری مرتبہ ورلڈ اثلیٹکس چیمپینشپ میں حصہ لیا اس مرتبہ ارشد ندیم کا نمبر 16 کے مقابلے میں پانچ میں تبدیل ہوا قومی جیولن تھرور نے 86.16 میٹر کی تھرو پھے کی جو نیشنل ریکارڈ بھی بنی ایک ماہ بعد اگست میں ارشد ندیم نے دوسری مرتبہ کومن ویلتھ گیمز میں حصہ لیا اور گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے قومی ہیرو نے 90.18 میٹر کی تھرو لگا کر نہ صرف کومن ویلتھ گیمز کا عالمی ریکارڈ بنایا بلکہ پہلے جنوبی ایشین ایتھلیٹ بھی بنے جس نے 90 میٹر سے زائد کی تھرو پھینگ کی ارشد ندیم نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 2023 میں ورلڈ اتلیٹکس چیمپینشپ میں 87.82 میٹر کی تھرو لگا کر پہلا سلور میڈل جیتا ایک سال بعد انجری سے صحتیاب ہونے کے بعد قومی ایتھلیٹ نے جولائی 2024 میں ڈائیمنڈ لیگ میں حصہ لیا جہاں 84.21 میٹر کی تھرو لگائی